اسلام علیکم کلاس ٹین تو آج کے ہمارے لیکچر میں کلاس ٹین ہم نے پیج نمبر نائن پر موجود ناؤن فریز سے شروع کرنا تھا ناؤن فریز کے بارے میں پڑھنا ہے آپ سب بچے کلاس ٹین پیج نمبر نائن اپنی اپنی بکس میں اوپن کریں تاکہ ہم اسے وہاں سے پڑھنا شروع کریں تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر نائن سے ناؤن فریز ہمارا کافی امپورٹن ٹاپک ہے فریز اور کلاوس کا ڈیفرنس آپ کو پتا ہے آپ سب بچے جانتے ہیں پھر بھی ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں فریز اور کلاوس دونوں ہی collection of words ہوتے ہیں فریز میں subject اور verb نہیں ہوتا اور کلاوس میں subject اور verb ہوتا ہے فریز meaningless ہوتا ہے کیونکہ اس میں subject اور verb نہیں ہوتا صرف کچھ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور کلاوس بامائنی ہو سکتا ہے کلاوس کی کائنڈز ہیں فریز کی بھی کائنڈز ہیں لیکن کلاوس کی کائنڈز آگے dependent اور independent کر کے تو کلاوس میں subject اور verb ہونا ضروری ہوتا ہے آپ کے ذہن میں یہ دھورایا جانا ضروری تھا بڑھتے ہیں آج کے لیکچر میں noun phrase کی طرف کلاوس 10 فریز چونکہ ہم جانتے ہیں collection of words ہے تو noun phrase naming collection of words ہوگا تو اس کی اگر میں آپ کو پہچان یاد کروانا چاہوں تو میں کہوں گی کہ ایک determiner ہوتا ہے یعنی کہ a and the میں سے کوئی لفظ ہوگا اس کے بعد adjective ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک naming word ہوگا وہ کل مل کر noun phrase بنے گا جو book پر definition لکھی ہے وہ ہے a noun phrase is a group of words that does the work of a noun group of words ہے جو noun کا کام کرتا ہے اس میں words کیسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے example جو انہوں نے دیئے ہے lesson میں سے ہی ہے as a young trader he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman جو میں نے آپ کو definition بتائی ہے اس کے مطابق دیکھیں class 10 تو a determiner ہے, young adjective ہے اور trader noun ہے اسی طرح سے جو دوسری example ایسی sentence میں an determiner ہے honest, fair and just adjectives ہیں اور businessman noun ہے تو آپ کے لیے noun phrase مشکل نہیں رہنا چاہیے بڑھتے ہیں ہمارے اس پیج کے اگلے ہی سیب کی طرف پیج نمبر 10 سب اچھے open کر لیں اپنی اپنی books میں سے underline the noun phrase in the following sentences underline کرنا ہے بہت ہی آسان کام ہے this is an old fashioned hat old fashioned hat میں آپ نے underline کیا کیا old fashioned hat an old fashioned hat جو ہے وہ ہمارے پاس noun phrase ہے we discovered فاہد's plans فاہد's plans فاہد کے plan نمبر 3 پر our rolling stone gathers no moss ڈو بھی کے کتاں گھر کا نہ گھٹ کا our rolling stone اس میں noun phrase ہے class 10 نمبر 4 پر the recent flood causes heavy damage ڈو ہیں اس میں the recent flood بھی اور heavy damage بھی دونوں ہی noun phrase ہیں class 10 نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے an oral presentation can be interesting an oral presentation ہمارے پاس noun phrase ہے امید ہے کہ آپ میں سے کسی بچے کے لیے بھی noun phrase ڈیفیکل ٹاپک نہیں رہے گا بڑھتے ہیں ہمارے اگلے topic کی طرف past indefinite اور past continuous tense past indefinite میں class 10 آپ جانتے ہیں work کی second form use ہوتی ہے negative بنانے کے لیے did not اور integrative بنانے کے لیے did starting میں آ جاتا ہے اسی طرح سے اس کا پیسے وائز بھی same ہی ہوتا ہے انہوں نے ہم سے دو blanks پوچھی ہیں اس میں ایک حصے میں past indefinite اور ایک حصے میں past continuous past continuous was were present participle کا use ہوتا ہے بڑھتے ہیں پہلی لائن پڑھتے ہیں what dash you do when I dash call you last night what were you doing do ہمارے پاس میں in verb آجائے گا what were you doing when I called you last night number two ہے ہمارے پاس I was sitting I was sitting in the cafe when you called me number three ہے class 10 ہمارے پاس when you arrived at the bus stand who was there number four the following paragraphs so this میں آپ نے جس طرح سے lesson میں ہوا ہوا ہے starting sentence ہوتا ہے words ہوتا ہے first letter capital ہوتا ہے پھر ہمارے پاس proper noun capital ہوتے ہیں تو آپ نے دو تین چیزیں ہی ہیں جو اس میں سے آپ نے کرنی ہے امید ہے یہ آپ اپنے آپ کر لیں گے تو class 10 ہمارے lecture number seven میں ہم انشاءاللہ تعالی unit number two start کریں گے the chinese new year تو اس کے لئے ہمارے پاس chinese new year ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی lecture number seven میں پڑھیں گے بہت ہی interesting topic ہے چائنا کے حوالے سے ہے till then take very good care of yourself اللہ حافظ اللہ حافظ